السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقتم ہے پیارے بچوں جنو نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹیچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ دی رہے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر ہماری بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور کہیں پر شک اور شبہ ہو تو آپ ہم کو کمنٹ سے بھی کیا کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں چھلی شروع کرتے ہیں مناظر رشیدیہ کی کچھ عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَنَدِ أَوْلِيَائِهِ أَسَنَدُ مَسْتَنَتَّ إِلَيْهِ وَأَوْلِيَائُهُ تَعَالَ خَوَاسُهُ اَعَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ لَاكِنْ يَخْرُجُ نَبِيُّ نَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلَانَةِ الْعَقْلِ وَظَاهِرْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوْلِيَةِ هَهُنَا مِنْ مَنْسِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعُلَمَا وَالصَّلَحَ وَلَا يَخْفَ مَا فِي لَفْزِ سَيِّدِ وَسَنَدِ مِنْ سَنَعَةِ تَجْنِسِ الْا آخرِ العبارہ پیارے بچوں آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب خطبہ کی اس عبارت میں یہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام ہو نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَسَنَدِ اَوْلِيَائِهِ اللہ کے اولیاء کے سند پر اور سند کسے کہتے ہیں سند اسے کہتے ہیں جس کا آپ کو سہارہ لینے کی ضرورت ہو یعنی جس سے آپ ٹیک لگائیں جس پر آپ کا سہارہ ہو تو وہ آپ کی سند ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مومنین کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے سند ہیں سہارہ ہیں اولیاء سے مراد یہ ولی کی جمع ہے اولیاء ہی اللہ کے اولیاء اولیاء سے مراد اللہ کے تمام تر نیک بندے ہیں برگزیدہ بندے چاہے وہ انبیاء ہوں رسول ہوں یا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں سلاحہ ہیں تمام تر اولیاء سے مراد ہیں لیکن تمام اولیاء میں شامل ہیں لیکن اس میں معنی یہ ہے کہ اور درود نازل ہوں اللہ کے اولیاء کی سند پر اور سند سے مراد سرکار کی ذات ہے تو ظاہر بات ہے سرکار بھی اللہ کے ایک نیک بندے بلکہ بندوں میں بندوں کے سردار ہیں تو اولیاء میں وہ بھی داخل ہوں گے لیکن بداہتِ عقل اور دلالتِ عقل کی بنا پر یہاں پر اولیاء سے سرکار کی ذات خارج ہے ورنہ تو لازم آئے گا کہ سرکار خود اپنی ذات کے لیے سند ہو جائے جس طریقے سے واللہو علا کل شئین قدیر میں اللہ رب العزت شئے سے خارج ہے دلالتِ عقل کی بنا پر فرماتے ہیں سند وہ ہے جس کی آپ ٹیک لگائیں وَأَوْلِيَاهُ اللہ تعالیٰ کے اولیاء خواسُهُ اس کے خاص بندے ہیں عَامُ مِنْ عَيَكُونَ نَبِيًّا اَوْ غَيْرَا عَامَذِي خَابُ النَّبِيُّو یا غیرِ نَبِيُّو لیکن اولیاءی ہی یہاں پر اس عبارت میں لفظِ اولیاء کے مفہوم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج ہو جاتے ہیں دلالتِ عقل کی بنا پر وَظَاہِرَ اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوْلِيَاهَهُنَا مَنْ سِوَ الْأَنْبِيَا ظاہر یہ ہے کہ اولیاء یہاں پر بولا ہے تو یہاں پر اولیاء سے مراد عبارت میں انبیاء علیہ السلام کے سیوہ ہے کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے جب ذکر ہو گیا ہے تو اب یہاں پر بھی انبیاء مراد ہوں تو تقرار اللہ سمائے گی اس لئے یہاں پر اولیاء سے مراد انبیاء علیہ السلام کے سیوہ وَلَمَا سُلَحَ مُرَاد ہے وَلَا يَخْفَ مَا فِي لَفْزِ سَيِّدِ وَسَنَد مِن سَنَاتِ تَجْنِز آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے مسننف نے سید کا ذکر کیا اب یہاں پر پہلے سید الانبیاء کا ذکر کیا اب یہاں پر سند اولیاء کا ذکر کر دیا تو سید الانبیاء سید اور سند میں صرف شکلا دونوں کی شکل ایک سی ہے فرق صرف نون اور یاکہ ہے تو جہاں پر دو لفظ ہم شکل ہوں اور جن میں بہت کم فرق ہو یا تم پورے طور سے یقصہ ہی ہوں اور معنی الگ الگ ہوں تو ان کو جناسے تام کہتے ہیں جناسے کامل کہتے ہیں اور اگر کسی ایک حرف کا فرق ہے تو اس کو جناسے ناقص کہتے ہیں برحال تجنیز تو ہے ہی تو سید اور سند کے درمیان سنات تجنیز جو ہے وہ آپ پر ظاہر نہیں ظاہر ہے مخفی نہیں ہے فرماتے والا یقفہ ما فی لفظ سند ما فی لفظ سید و سند میں سنات تجنیز مخفی نہیں ہے جو لفظ سید اور سند کے درمیان سنات تجنیز ہے وعلا احبابہ المعاردین لعضائه اور درود ناصل ہوں ان کے احباب پر المعاردین جو احباب برسرے پیکار ہوتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں لعضائه ان کے دشمن سے اب یہاں پر احبابہی ہاں ضمیر کا مرجع کون ہے ظاہر بات ہے ماہ قبل میں سید اور سند کا ذکر ہوا ہے تو سید اور سند سے مراسرکار کی ذات ہے تو احبابہی ہی کے الزمیر کا مرجع وہی سید اور سند ہے یعنی سرکار کی ذات تو مانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب پر درود ناصل ہوں کون احباب؟ المعاردین جو کہ معارضہ کرنے والے ہیں لِعَدَائِهِ اس کے دشمنوں کا دشمنوں کا یعنی دشمن ہے کون؟ کفار منکرین جو کہ توحید کا انکار کرتے تھے نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے تو ان کا ایسے دشمنوں کا معارضہ کرنے والے ہیں اب معارضہ کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں تو صاحبِ کتاب معارضہ کی کچھ صورتیں صاحبِ شرع بیان کر دیتے ہیں فرماتے ہیں لِعَدَائِهِ اس کے دشمنوں کا ظاہر بات ہے کہ آدائی ہی ہا زمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور زمیر کا مرجع اللہ تعالی بھی ہو سکتا ہے تو مانا ہوگا کہ اس کے دشمن ظاہر بات ہے نبی کے جو دشمن ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور تو مانا ہوگا آدھا سمراد کفار منکرین اب شرع فرماتے ہیں لِعَدَائِهِ آدھا کی تفسیر کرتے ہیں مِنَ الْكُفَار یعنی کفار جو کہ انکار کرنے والے ہیں توحید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان کا معارضہ کرنے والے ہیں نبی کے احباب کیسے معارضہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں معارضہ کی کئی صورتیں ہیں معارضہ باللسان بھی کیا یعنی اپنی زبانوں کے ذریعے سے ان تک احکام خود الہی پہنچائے نبی کے پیغامات پہنچائے تو معارضہ باللسان بھی کیا ہے اور معارضہ بالسنان بھی کیا ہے کہ اگر وہ نہیں مانے ہیں تو جنگ کی ضرورت ہوئی ہے تو نیزہ اور بھالوں کے ذریعے سے بھی ان کا مقابلہ کیا ہے والمعجزات اور سرکار کے معجزات کو بیان کر کے ان کے سامنے ظاہر کر کے بتا کر کے اس طرح سے بھی مقابلہ کیا ہے والفرقان اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی ان سے مقابلہ کیا ہے جو قرآن کی آیتیں حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں کہ اس طور سے کہ ان سے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حق نہیں جانتے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں جانتے تو قرآن کی یہ ایک چھوٹی سی صورت کے طرح بھی کوئی صورت بنا کر لیاؤ تو وہ نہیں لاسکے جس سے وہ آجز ہو گئے تو صحابہ کرام نے اس طرح کا مقابلہ اور معارضہ کیا ہے فرماتے ہیں صاحبی کتاب باللسان زبان سے معارضہ کیا سنان سے معارضہ کیا سنان کا مطلب نہیں سے معجزات سے معارضہ کیا فرقان سے یعنی قرآن پاک سے مقابلہ کیا معارضہ کیا بحیث و عجز و عنی لیتیان اس طور سے کہ کفار منکرین ایک قرآن کی چھوٹی صورت کے مثل بھی صورت لانے سے آجز ہو گئے وَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَّةَ مُشْرِقُنْ اور مکہ میں کوئی ایسا مشرق نہ رہا اللہ وَأَنْ يُظْحِرَ الْإِمَانَةَ مگر یہ کہ وہ ایمان کو ظاہر کرے اس حد تک انہوں نے مقابلہ کیا والأحباب فرماتے ہیں کہ یہاں پر احباب صاحبِ متن نے ذکر کیا ہے احباب کسی کہتے ہیں ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ احباب یہ حبیب کی جمعہ ہے حبیب کا منع ہوتا ہے دل سے محبت کرنے والا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب وہ جانسار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے سمیم قلب سے تہے دل سے خلوصِ اعتقاد سے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی فرماتے ہیں والأحباب اللَّذِينَ يُحِبُّونَهُ صلی اللہ علیہ وسلم احباب سرکار کے وہ ہیں جو سرکار سے محبت کرتے ہیں بے سمیم قلبِہِم اپنے دل کی گہرائیوں سے و خلوصِ اعتقادِہِم اور خلوصِ عقیدت سے والآل اول آل سے ایک اعتراض کا اور جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصنف نے حلا احباب ہی تو کہا لیکن سرکار کی آل پر درود نہیں بھیجا تو جواب صاحبِ شرع دیتے ہیں کہ دیکھئے احباب ہی میں آل داخل ہیں جب آل آل احباب ہی میں داخل ہیں چونکہ جو بھی سرکار کی آل ہوگی وہ سرکار سے ضرور محبت کرتی ہوگی تو احباب میں جب داخل ہے تو ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی فرماتے ہیں والآل داخلن فیہم آل سرکار کی احباب میں داخل ہے فلا حاجتا الا تشریح بہم تو الگ سے ان کو شراحتا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ولا يذهب علیکہ ما فی لفظ المنع والنقد والسند والمعارضہ من حسن براہت الاستحلال المناسب لعداب البقال سائب شراع یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھئے ماہ قبل میں مصنف نے خطبے کی جو متن میں کئی الفاظ ذکر کیے کہیں پر سند ذکر کیا کہیں پر مانع ذکر کیا کہیں پر معارض ذکر کیا معارضین کہا اور کہیں پر معارضہ کہا تو یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو کہ مناظرہ کے علم مناظرہ کی اسطلاحات ہیں من بھی ایک اسطلاح ہے نقض بھی ایک اسطلاح ہے سند بھی اسطلاح ہے معارضہ بھی اسطلاح ہے تو ان الفاظ کو ان کے معانے لغوی میں یہاں پر خطبی کے اندر استعمال کیا ہے لیکن ان لفظوں کو استعمال کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اس فن مناظرہ میں اس کتاب میں ان اسطلاحات سے بحث بھی ہوگی تو مقصود کی طرف چونکہ اشارہ کر دیا ہے ایسے الفاظ استعمال کیے تو اسی کا نام ہے براعت استحلال تو صاحب اشارہ فرماتے ہیں کہ مصنف کے اس خطبے میں براعت استحلال ہے فرماتے ہیں ولائیز حبو علیک اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ جو لفظ من لفظ نقض لفظ سند لفظ معارضہ میں حسن براعت استحلال ہے یا آپ پر مخفی نہ رہے حسن براعت استحلال یہ المناسب جو کہ طرز عدب کے بہت مناسب ہے یا آداب مقال کے مناسب ہے کیونکہ یہ کتاب مناظرہ میں ہے تو مناظرہ میں ہے اس کے مناسبت سے مصنف نے خطبے میں الفاظ بھی ایسے ہی استعمال کیے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اول حال میں اول امر ہی میں آپ کو اس بات پر تنبی کر دی تھی خطبے میں جن سے برات استحلال حاصل ہوتی ہے یہاں تک خطبہ بچوں پورا ہوا و بعدوں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ